بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین بسلائی فوں آپ کے ساتھ میں آپ کو ایک خبر سے اپڈیٹ کر دوں گا چھوٹی سی اپڈیٹ آئی جی میں نے بولا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو شوٹلی ویڈیو بنا جاتا ہوں ریاض میں بھائی کچھ ریاض کے لیے یعنی کہ فلائٹ پاکستان ریاض کے لیے آ رہی تھی اور یہ پاکستانی بندہ تھا اسلام آباد ائرپورٹ سے ریاض کے لیے سفر کر رہا تھا تو اس کو بھائی اسلام آباد ائرپورٹ کے اوپر پکڑ لیا گیا ہے اور اس کے پاس سے ہیروین برامد ہوئی ہے ابھی میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتا جاتا ہوں میں ایک کلو سے زائد تھی اس کے ریٹ کے مطلق تو آپ کو پتا ہے ہیروین کے ریٹ کے مطلق پتا نہیں ہے تو آپ نے کہیں نہ کہیں سے سنا ہوگا جی آئیڈیاز آپ کو ہوں گے اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے کافی مہنگے داموں میں سیل ہوتی ہے یہ مجھے پتا ہے اتنا تو ابھی یہ اسلام آباد ائرپورٹ کے اوپر ہی یہ بندہ پکڑا گیا ہے ایک کلو سے زائد تھی اپنے سمان کے اندر اس نے چھپائی ہوئی تھی ابھی جو پاکستان کے لاہ ہے اس کے مطابق اس کو سزا بغیرہ ہوگی جو بھی ہوگا اگر خدا نہ خواستہ یہ وہاں سے نکل جاتا ریاض ائرپورٹ کے اوپر پکڑا جاتا تو پھر کیا ہوتا پھر آپ کو پتا ہے جی جب ہم پہلی دفعہ سعودی ریبیہ کا سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاسپورٹ کے اوپر پیپر چپکا دی جاتا ہے یا ساتھ میں آپ کو پیپر دی جاتا ہے بڑے اچھے سے آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی نشاہ اور چیز کی سمگلنگ کرتے ہوئے آپ پکڑے گئے تو آپ کو سعودی ریبیہ قانون کے مطابق سزائے موت ہے جی آپ کا یہاں پر فانسی نہیں سرطن سے جدہ کر دی جائے گا یہ آپ کو کلیر کر دوں میں اگر آپ کوئی بھی کسی قسم کی نشاہ اور چیز پاکستان کیا کہیں سے بھی سعودی ریبیہ کے لیے لاتے ہوئے پکڑے گیا اب بھی اسلامبادی ریپورٹ کے اوپر یہ پکڑا گیا ہے وہاں پر جو پاکستانی قانون ہے اس کے مطلب اس کو سزائے ملے گی اس کے مطابق لیکن اگر یہ سعودی ریبیہ پکڑا جاتا پھر یہ بھائی دیفنیلٹی بات ہے اس کا سرطن سے جدا ہو جاتا اور یہ نیوز نیک کے اوپر چلی ہے سوشل میڈیا کے اوپر چلی ہے زاخریز بات ہے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے بعد جو پردیسی بھائی دوسرے گھر ملکی بھائی سفر کرتے ہیں ان کی بھی چیکنگ اچھے سے کی جاتی ہے